ویلکم ٹو آور چنل دوستو ڈرامی سرال کفار اگر ایکسٹرنبل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلار ستارہ کو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات سون کر سلار کہتا ہے کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں شاید یہ سب کچھ آ کر میں تمہارے سامنے نہیں کہہ سکتا ستارہ شاید میں تمہارے قابل ہے ہی نہیں میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نہیں نبا سکتا یہ بات سون کر ستارہ کہتا ہے کہ سلار تم یہ کیا کہہ رہے ہو تم بہت ہی اچھے انسان ہو تم نے میری محبت کے خاطر اتنا سب کچھ کیا میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر کہہ ہی نہیں جانا چاہتی تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو سلار تم گھر واپس آؤ یہ بات سون کر سلار کہتا ہے کہ جب میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں لیتا اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا ستارہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں میں تمہارے بغیر چھوٹے سے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں گھر بڑا ہو یا چھوٹا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سلار میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سلار کہتا ہے کہ بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو میں تمہارے لئے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں یہ بس سون کر ستارہ کہتی ہے کہ سلار تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے بزنس کو جوائن کرو جس پر سلار صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس زد کو نہیں چھوڑ سکتا اس زد کو چھوڑ دیا تو شاید میں اپنی زندگی ہی چھوڑ دوں گا اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ زیان جو کہ ایک پر پھر بڑے ہی غصت سے سائبہ کے پاس آتا ہے اور سائبہ کو کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا نام لے کر تم ایسا سلار کو کہو گی یہ بس سن کر سائبہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کہا ہے زیان تمہیں اپنی بیزتی کا بدلہ لینا ہے تو تمہیں میرا ساتھ دے رہو گا اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں پشتانا پڑے گا زیان کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں ستارہ کا برا نہیں کر سکتا میں ستارہ کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ستارہ کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا ہو یہ بس سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصتے سے ستارہ کے بارے میں صاحبہ کہتی ہے کہ سلار کی زندگی سے اسے کیسے نکالنا ہے وہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں میں سلار سے محبت کرتی ہوں اور سلار کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ہر تک جان سکتی ہوں یہ بس سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصتے سے زیان کہتا ہے کہ آئندہ یہاں مت آنا میں نہیں چاہتا کہ اب تم سلار اور ستارہ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو میرے بابا پہلے بھی مجھے سختی سے منع کر چکے ہیں میں اب نیوز کی زینت نہیں بننا چاہتا اور نیوز کے سکینڈلز کی وجہ سے بابا کے سیاسی کیریئر کو پہلے بھی نقصان پہنچ سن چکا ہے اور میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سائبہ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور میں نہیں چاہتا کہ اب تم کبھی بھی یہاں آؤ یہ بات سن کر سائبہ کہتی ہے کہ زیان تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں تو میری بات ماننی چاہیے زیان جو کہ اب سائبہ کی مدد نہیں کرنا چاہتا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہی ہے کہ مہرین ایک بار پھر ستارہ پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور ستارہ کو کہتی ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا میرے گھر کو تم نے عذاب بنا رکھا ہے اور جو کوئی تم کر چکی ہو میں کبھی بھی تمہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گی ستارہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ میرے بارے میں جو بھی جو سوچیں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کبھی بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں سلار کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں سلار سے محبت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ سلار میرے بیچ اب کسی قسم کی ایسی کوئی بھی غلط فہمی ہو یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے مہرین بیگم کہتی ہے کہ تم بہتی مکار چلاکو تم جتنی سیدھی سادھی دیکھتی ہو اتنی سیدھی سادھی نہیں ہو میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ستارہ جو کہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے ستارہ اب کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے ستارہ ایک بار پھر کہتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی ایسا کچھ ہو میں سلار کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر مہرین کہتی ہے کہ آئی تک سلار نے کبھی بھی انچی آواز سے مجھ سے بات نہیں کی تھی جو کچھ سلار کر چکا ہے اس کی وجہ تم ہو ستارہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ ایسا کیوں سمجھ رہی ہیں اگر آپ اپنے بیٹے کی مجبوری کو سمجھیں گی تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کتنی بڑی غلطی پر ہیں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب کو اپنی بیٹی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تھی کیونکہ وہ خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو چائیں گے شوکت جو کہ کرن پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کرن جو کہ اپنے بابا کو صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ دمیز سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے شوکت کہتا ہے تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم اس طرح میری عزت کا جناسہ نکال ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں میں کبھی بھی ایسے ویسے کسی بھی انسان سے تمہاری شادی نہیں کر سکتا اگر وہ تم سے محبت کرتا تھا یا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا تو تم اسے گھر پر بولا دی اس طرح باہر ملنے کا کیا مطلب ہے میں نہیں چاہتا کہ اب مسید ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب شوکت کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر کرن کہتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اچھا محبت کرتا ہے تو اسے کہو اپنے گھر والوں کو لے کر کل ہی آئے اگر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نہ آیا تو تمہیں وہی شادی کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گا کرن اب بہت ہی سیادہ پریشان ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہتے ہیں دوستر چند کو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں